بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا بنانے کا ہم سے کئیوں نے پوچھا تھا آپ کون سا بٹر یوز کرتے ہیں ریسپی میں جو ہم خالص گھی ہے نا استعمال کرتے ہیں گائی کا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو اس کی ریسپی دے دوں گی تو انشاءاللہ آج ہم بنا کے دکھاتے ہیں کیونکہ یہ بٹر ہے گائی کا بٹر کیونکہ اس میں سالٹ ہوتا ہے تو جب ہم گھی بنائیں گے دے سی تو انڈ سالٹڈ ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا بٹر گھر میں بنتا ہے یہ دیکھیں ہم نا اسے کھول کے تو ایک نا تیلی میں ڈال لیں گے سب اس کے اندر ڈال لیں گے جو گھر کا گی ہوتا ہے نا بنا بہت اچھا اور اچھا اور اریجنل ہوتا ہے یہ دیکھیں سب ہم نے اس کے اندر ڈال لیں اب وہ اس کو رکھتے ہیں کوکٹے پر ہم نے سب اہانی میں ڈال لیں تو یہ دیکھیں میٹ ہونا شروع ہو گیا اسے ہی سب میٹ ہو جائے گا پھر آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ پتائیں گے تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں گے جنہوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں جنہوں نے کیا ان کا بہت بہت شکریہ جو ہماری اتنی پیار سی ویڈیو دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ اور ہماری ریسپی کو لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب بھی کر لیں بہت شکریہ میرا تو ہمیں شہر جگر میں ہی بناتی ہیں تین ہفتے کے لئے بن جاتے ہیں ڈیٹھ جاتے ہیں جتنا بھی وہ تو اپنی مرضی پہ ہے جتنا بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں ڈھا رہا ہے کہ اسکون ہلکی آنچ پہ پنانا ہے ہائی ہیٹ پہ نہیں یہ دیکھیں آپ اس سے نا اب آلانے لگا ہے لیکن خیال رکھنا کہ یہ بہر نہ نکلے اس کی اوپر نگا رکھیں گے آپ نے گھبرانا نہیں کہ یہ بہت جاگ بنے گی اس کی تو ایسے لگے گا پتہ نہیں کیا بن گیا لیکن ایسا 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 بٹر بنیں گا یعنی گی بن جائے گا اب نیکس ٹیچ اس کا یہ ہے کہ اس کو اور مزید ریڈیوز کریں گے یہ خود با خود ہی ہو جائے گا بس یہاں خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہ بلکل بٹر ہے خالص اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا بس اسی طرح پکانا آخر میں آپ کو بتاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی ریڈکشن ہوگی یہ بٹر میں لیکن اس کو اور پکائیں گے اور ڈیٹیوز کریں گے اب وقفے وقفے سے چمچ لاتے رہنا اس کو نیچے نیاب لگنے دینا یہ تو جل جائے گا جو جلے گا تو بٹر میں بھی سمیل آئے گی یہ دیکھیں اب بننا شروع ہو گیا بٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹر بننا شروع ہو گیا ابھی تھوڑی سی اور کمی ہے تو جو اس کا سوٹ ہوتا ہے اور دودھ جب وہ لسی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو جو بٹرہ اوپر آ جائے گا یہ جو ہم خالص گی بنا رہے ہیں گر میں یہ جتنے بھی ریسپیس ہم نے بنائی ہے اس میں یہ استعمال کرتے ہیں اور آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں ہومیٹ بٹر یہ دیکھیں جتنے بھی بٹر کی امپیوریٹریز تھے وہ نیچے چلی گئی ہے اور جو خالص بٹر ہے وہ اوپر آ گیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا گر میں بنایا ہوا بٹر تقریباً تیار ہو گیا ہے اور اس کو اب آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ اچھی طرح یہ سیٹل ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کر دیں گے ایک اور برتن میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ایکسس سارٹ اور ایمپیوریٹیز تھے وہ پتیلے کے نیچے رہ گئی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمارا گر میں بنایا ہوا گی بلکل تیار ہو گیا ہے ہمارا گی ہے آیا ہے جو ٹرین کےڑا گی کی حیث ہے اس کو ہم نے آراد چھوڑ دیا تا کہ یہ صالڈ ہو جائے مجھے موسیقی موسیقی